بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیس پرنس امید ہیں سب امید سے ہوں گے انشاءاللہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یزید ابن محاویہ یزید ابن محاویہ اسلام کے ہسٹی فرسٹیر کا جو پاپک ہے یزید ابن محاویہ اب آج باری ہے عبد المالک ابن مربان باب نمبر سیفٹین باب نمبر اللہ ہے عبد المالک ابن مربان عبد المالک ابن مربان کی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے تعارف پڑھیں گے تعارف 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 اس کا پورا برویٹر کیا ہے اس کا صحیح نام اس کا صحیح کس جگہ پر پیدا ہوئے اور کس وقت اس کو خلاف سے ملی یہ بچا ہوں گے تو تعارف مصر سے پہلے عبد المالک ابن مروان یہ مروان کا بیٹر ہے مروان اس کا باپ ہے والد کا نام مروان ہے اور اس کا نام عبد المالک ہے عبد المالک یا عبد المالک اب عبد المالک ابن مروان کے اس میں ساری زندگی ابتدائی زندگی جو ہیں وہ مدینہ مروان میں ہو جائیں اب تدائی جنگی مدینہ مدون ہو رہے اور میں اس کے بعد یہ بندہ خود عالم بھی ہے سیاہ سردان بھی ہے اور عظیم مدبر بھی ہے مدبر ہر کام کو صحیح تدبیر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ سوچنے والا بندہ عظیم مدبر ہے اور اسی طرح عبدالیمالک ابن مروان جو نے یہ اپنے والد کی اچانک موت کی وجہ سے پتشاہ کی طرف آئے ہیں بات اس طرح ہوئی کہ مروان کی اچانک موت ہوئی تو مدینہ مناورہ میں یا اسلام کے امیر المؤمنین ہونے میں بہت افراد تفریقہ پیلاو پیل گیا ہر جگہ باہتوں کا سلسلہ شروع ہوا افراد تفریق پیلی گئی اس میں یہاں پہ جو ان کا پانیورن تھا یا ان کے جو ممبر تھے اراکین تھے تو انہوں نے عبدالیمالک کا انتخاب کر دیا عبدالیمالک کا انتخاب کر دیا عبدالیمالک عبدالیمالک جو ہے اپنی والد کی اچانک موت کے بعد خلافت میں آئی لیکن اس نے اپنے بغاوروں کا سلسلہ بہت مدبرانہ انداز سے حل کیا اور پھر اسی طرح افراد تفریق ہوتی وہ افراد تفریق بھی صحیح طریقے سے ہندل کر دیا چونکہ یہ عظیم سیاست دانگی تھی اور عظیم مدبر بھی تھے اسی وجہ سے انہوں نے تمام مشکلات پر آلہ صلاحیتوں کے ساتھ تمام مشکلات پر آلہ صلاحیتوں کے ساتھ قابو پا لیا اور اپنی حکمرانی کو مستحکم بنا دیا اپنے عظیم سیاست کی وجہ سے عبدالیمالک جو ہے یا مروان یہ دونوں عمیہ کے خاندام سے تو یہ خلافت عموی میں آتے ہیں دونوں خلافت عموی کے عموی کے یعنی عموی عمیہ کے خاندام سے یزید بن محاویہ کے بعد اس کا جو ہے مروان کی برشاہت آئی پھر مروان کے بعد عبدالملک کی برشاہت آئی اب دونوں جو ہیں بن عمیہ کے خاندام سے اس ہی کے خاندان سے چلتے آ رہے ہیں اور پیدا یہ مدینہ کی جو ریاست کی مدینہ کا جو اسلامی نظام تھا وہ بھی اس وقت شہانہ سسٹم پہ چل رہا تھا شہانہ سسٹم یعنی بن اومیہ کے خاندان کے بعد یہ خلافت دراصل منتقل ہو رہی شہانہ سسٹم کی طرف کیونکہ اپنے اور اپنے قریبی اور اپنے والدین یا اپنے ابا اور اجدار کی میراس سمجھ دیتے ہیں یہ خلافت یہ بادشاہت کیونکہ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو تقوی کی بنیاد پر خلافت دیا جاتا تھا لیکن جب حضرت عبیر مہاہی کی بادشاہت آئی تو اس کے بعد یہ سلسلہ پھر ختم ہوا اور انہوں نے اپنی آنہ خلافت میں ہی نامزل بھی کر لی اب پڑھتے ہیں اسلاح اسلاحات بھی یا سیرت اور کرناوے عبدالملک ابنی مروان کی اسلاحات یا سیرت اور کرناوے نہیں سکے سکتے ہیں اسلاحات ابنی کیا کیے ہیں سب سے پہلے عربی زباہ جو انہوں کا قومی یا نیشنل نہیں بیٹھا اربی زبان کو تردیج دیدگی سرکاری جگہوں پے پرائیویٹ جگہوں پے ہر جگہ پے عربی زبان کا استعمال عربی زبان کی مشامش شوقت یا عربی زبان کی طرف لوگوں کو راجع کرنا اس کے لیے سب سے پہلے اصلاحات انہوں نے اس لئے کی حالانکہ یہ سب عرب تھے لیکن چونکہ دار و خلافہ کوفہ میں منتقل ہوا تھا اسی وجہ سے کوفہ میں تھوڑی سی فارسی یا دیگر زبانوں کا استعمال بھی تھا اسی وجہ سے ان لوگوں نے زیادہ تلقی کی راہ دیکھی عربی زبان عربی زبان کو ان لوگوں نے سرکاری دفاتر یا دیگر اصلاحات کی جگہوں پہ یا دیگر اصلاحات کی جگہوں پہ سب نے عربی زبان کو زیادہ تلقی کی عربی زبان کے اوپر زیادہ کام کیا ہے اچھا اس کے بعد دوسری جو ان لوگوں نے کام کیا ہے وہ اسلامی سکھہ قائم کیا ہے اسلامی سکھہ یعنی اسلامی کلچر کا جو نوٹ ہے یا سکھہ ہے اس زبانے میں کڑکا ہے میری مطلب قائم ہو گیا میری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رومی ایرانی سکھیں استعمال کیا جاتے تھے میری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اس دور تک ایرانی یا رومی سکھے رائش تھے اور حضرت عمر جو کی دور میں بھی سکھے ڈالے گئے حضرت عبیل معاویہ انہوں نے بھی اسلامی سکھہ رائش کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی حضرت مصر بنیم حمیانی بھی سکھے ڈرگایا تھے لیکن ان سکھوں کا کوئی خاص میں یاد نہیں تھا عبد الملک نے دمشق میں بزاعتہ دور پر اسلامی سکھا کا عظام یا اسلامی سکھا یہ حضرت عبد الملک کی اصلاحات میں سے ہے عبد الملک دوسرے نمبر پر سکھوں کا رائش ہونا علیہ وسلم کے رائش کرنا پھر تیس کے بعد اعرام تیسری اسلام کا انہوں نے کیا ہیں تو وہ ہیں اعرام عربی زبان پاک یا قرآن مجید کے زبان پر اعرام کا کام بھی ہوا ہے جس کا سلح جو ہے اکثر لوگ حجاج ابنی یوسف کو دیتے ہیں یہ عبد الملک ابن مروان کی حکومت میں گورنر تھا گورنر تھا لیکن زیادہ تر لوگ اس کو وہ کرتے ہیں کہ عربی زبان میں زبر زیر پیش قرآن مجید میں جو حرکات ہیں سکنات ہیں تو وہ اعرام کا سلح بھی اسی عبد الملک کی طرف جاتا ہے حجاج ابنی یوسف یہ گورنر ہے اور ان کے حکم نامے پہ یعنی عبد الملک کے حکم نامے پہ حجاج ابنی یوسف نے یہ کام کیا ہے اچھا پھر اس کے بعد مہمہ ڈاں ڈاں کا سلسلہ ڈاں کے جہیں ترسیل کوئی خطوط وغیرہ ان کے اوپر کام کیا گیا ہے کہ خطوط یہاں سے کیسے بجوایا ہے اور وہاں سے کیسے جلدی پہنچے تو ان کا اسسسٹم یہ بھی فاسٹ کر دیا دراصل ڈاں کا سسٹم جو ہر دمیر امانیہ سے پہلے بھی بنایا ہوا تھا حضرت عمر رضیل کی دور میں لیکن اس طرح اصلاحات اس میں نہیں کی جس طرح کی پہلے اس کے بعد ہو گئے ہیں جو آج کل پوریر سرویسز یا آج کل جو ڈاں سسٹم ہمیں نظر آتا ہی ابن ملک ابن مروان کی اجاد کردہ سسٹم ہے یا اس نے جو اصلاحات کی ہے اس نے جو اس میں پرامین کی تھی تو وہ ڈاں سسٹم آج کل بھی موجود ہیں تو ڈاں سسٹم پہ کام کیا ہے پھر اس کے بعد نئے شہروں کو آباد کیا ہے نئے شہر قائم کی نئے شہروں کا قیام بہت سارے نئے شہر قائم کر دیئے اس میں فوجی چونیاں بنائی گئی شہروں میں پھر فوجی چونیاں اس پر فوجی چونیاں بنائی گئی اس پر اور اسی طرح اس پر فوجی چونیاں اس پر فوجی چونیاں اس کے ساتھ ساتھ آج کل ہم اسے ایم ڈی جو ہیں یا اسی طرح ملیٹی سرویس وہ سرویس یا وہ جلے جس میں فوجیوں کی گاڑیا یا سواریا وغیرہ جو وہاں پہ قائم ہوئی تو اس قبل یا اسی طرح اور بہت سارے ایسے مجھے تائم کر دی جہاں پہ ان لوگوں کی سواریاں جو وہاں پہ اکڑیت ہوتی تھی اس کا قیام کیا ہے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر پر قلاف چڑھانے کا کام اس سے پہلی خانہ کعبہ پر قلاف نہیں تھا لیکن عبد الملک ابن مروان کے دور سے یہ قلاف چڑھانا شروع ہو گیا اور آج کل جو ہمیں خانہ کعبہ نظر آتا ہے تو یہ بھی عبد الملک ابن مروان جو حجاج ابن یوسف کے کہنے پر یا اس کے حدایات پر یا حجاج ابن یوسف کو جو حدایات دی گئی تھی تو اس کے مطابق خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی ہے جو آج کل ہمیں جو خانہ کعبہ نظر آتا ہے برمالک ابن مروان کی بنے ہوئی وہ خانہ کعبہ ہے باہر سے دیواروں کی وہ کر رہے ہیں لیکن ٹائم ٹو ٹائم مطلب کبھی مار بلک کبھی ٹائم آئیس کو چینج کر لیتے ہیں لیکن جو تعمیر ہے وہ تعمیر وہی ہے خانہ کعبہ کے اندر سے سیسا پلائی دیواریں بھی اٹھائی گئی ہیں مطلب کہ اگر یہ منحادیم ہو جائے ختم ہو جائے کمزور ہو جائے دیواریں ایسا نہ ہوا کہ گیر جائے تو اس لیے باہر سے بھی اندر سے بھی سیسا پلائی دیواریں یا کنکریٹ کی دیواریں جو ہیں اٹھائی گئی ہیں اور باہر سے مارفل لگائے ہوئے ہیں ٹائم لگائے ہوئے ہیں کہ عبدالوالی کے بھی مروان تھے پھر اس کے بعد عبدالوالی کے بھی تھی ہے عبدالوالی کے بھی مروان کے بعد پھر عربی شائر جو تھے وہ اپنے قصیدیں اپنے لسالیں یا اپنے اور بھی بہت سارے کتابیں وہ کیا کرتے تھے چپوازے کے اور اس کا چپائی کا عبدالوالی کے اپنے مروان نے قائد کر دیا ہے پھر عبدالوالی کے اپنے مروان جو ہے اس کی بادشاہ 65 ہجری سے چیز کی ہجیت کرتے ہیں 63 ہجری سے 83 ہجری تک اس کو ہم اس وی میں کنٹ کرتے ہیں تو یہ چھے سو پچھے سی ایسی ایسی دا سا سو پانچ تو یہ عبدالوالی کے اپنے مروان کی پینسر سے لے کر 86 ہجری تک تقریبا تقریبا ٹوئنٹی ائرز عبدالوالی کے اپنے مروان نے حکومت کی ہے بہت شاہ کی ہے 20 سال تک تقریبا بیس سال انہوں نے حکومت کی ہیں عبدالوالی کے اپنے مروان نے لیکن بہت تو بڑے کرنامے بڑے بڑے اصلاحات ان لوگوں کو اس نے اپنے حکومت اور ان حکومت کی پہ کی ہے اس کا ایک یہ وجہ بھی ہوئی سکتا ہے کہ عبدالوالی کے اپنے مروان خود بھی سیاستدار تھا اور عظیم مدبر پھر ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسے لوگوں کا انتخاب بھی کیا تھا جو اس کے ساتھ کیا تھے بہت بڑے مغلستے جس میں حجاج علی یوسف کا نام بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر آتا ہے حجاج علی یوسف حجاج علی یوسف کو انہوں نے عبدالوالی کے اپنے مروان میں مکی کا دور پر بھی مخرج کیا تھا مکہ حجاج علی یوسف کو مقرر کہتا مطلب یہ ہے کہ عظیم و دبرانہ انداز سے اپنے عظیم سیاستداری کی وجہ سے عبدالوالی کے اپنے مروان میں ایک ایسے ٹیم کا انتخاب کر دیا جو ملکل قابل اور مخلص ٹیم تھا جس میں حجاج علی یوسف بھی شامل ہیں حجاج علی یوسف نے اپنے دور میں بہت بڑے کنگامی بھی کیے ہیں اور اسی طرح اس کے حجوہ میں یعنی اس کے زمی بھی بہت سارے موجود ہیں دلائل موجود ہیں کہ حجاج علی یوسف نے بہت سارے صحابہ کو بھی قتل کیا ہے لیکن حجاج علی یوسف نے جو اپنے دورے حکومت میں کام کیا ہے تو قرآن مجید پر زبرزیل پیش لگایا جانا نقابہ کی تعمیر کرنا مکہ کا امد نظام قائر کرنا یہ حجاج علی یوسف نے کیا تھا اس لئے حجاج علی یوسف کے سر مطلب اس کے سر یا اس کے سلے میں قرآن مجید کے فہم و افہام یا ادراد جو ہم بہت آسانی چکل قرآن مجید کو پڑھ لیتے ہیں زبرزیل پیش موجود ہیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ الفاظ اسی طرح پڑھے جاتے ہیں کہ یہ سارا سلہ حجاج علی یوسف کی طرف جاتا ہے انہوں نے کام کیا تھا لیکن دراصل جو یہ قرآن مجید کے اصلاحات یا قرآن مجید کے زبرزیل پیش یا مکہ مکرمہ کی اقور امن نظام یا خانقابہ کی تعمیر یا اس پر غلاف چڑھانے کا کام عبد المالک ابن منوان کے دوری حکومت میں ہوا ہے اب دوری حکومت میں جو کام ہوا ہے وہ اس کا سلہ حجاج علی یوسف کی طرف بھی جاتا ہے تو یہاں تک عبد المالک ابن منوان کی بات ہوا ہے قرآن مجید کے اصلاحات اور دیگر جو کام کے ہیں تو بیس سالوں میں تقریباً اس نے اپنے حکومت کو اور بھی مستحکم کر دیا اور خلافت ابن حمیہ کو اور بھی مستحکم بنا دیا اب اس کے بعد انشاءاللہ عبد المالک ابن منوان کے بعد اور باق جو پڑے گئے ختم ہوئے فی الحال امید رہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلد ہی مطلب دعیہ سمجھ آجائے مسائل ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح جو ان کے استحاق ہیں وہ ہمارے دوری حکومت میں بھی چلتے آجائے اور جس طرح کہ ان کے زمانے میں یہ پرامن اور یہ نظام سب ٹیک ٹاپ چل رہا تھا اب ہمارے دوری حکومت میں بھی ہوئے سب ٹیک ہو جائے جو منگرک ہے سلسلتہ وہ اس زمانے پہ جتنے قابل وغیرہ پائے تھا آج کا کے دور بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح حکومت میں ہمارے ہاں بھی موجود کر لے ہمارے ہاں بھی لائے کہ ایسے عظیم لوگوں کی عظیموں ٹیم کا انتخاب کر لے اور ہمارے مرک کو پرامن اور طلبتی کی راہ پر گمزن کر دے فیرہ رضا چاہتے ہیں اللہ حافظ